کیلاز پروتر ایسے میں کیوں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیلاز پروتر پر کسی کے نا چڑھ پانے کے پیچھے کئی قارن ہے۔ ایک پروتہ روحی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس نے کیلاز پر چڑھنے کا ایس پلپریاس کیا کیونکہ اس پروتر چڑھنا ایس امبو ہے کیونکہ وہاں پر شریر میں بال و ناکھون بہت تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ کیلاز پر شیو جی کا نواز ہے اس لیے کوئی جیویت ویکتی اس پروت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ کیلاز پروت پر بہت ہی زیادہ ریڈیو ایکٹیوٹہ بھی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیلاز پروت پر تھوڑا چڑھتے ہی ویکتی دیسا ہی نہ ہو جاتا ہے اور بینہ دیسا کے پروت پر چڑھنا ایس امبو ہے۔ روس کے ایک پروتہ روہی نے بتایا کہ میں جب کلاز کے بلکل پاس پہنچ گیا تھا تب میرا دل تیجی سے دھڑکنے لگا وہ کمجوری سے آنے لگی۔ تو اس پروتہ روہی نے واپس لوٹنا ہی اوچیت سمجھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کلاز پروت کا کون 65 ڈگری سے زیادہ ہے جو کہ اس کی چڑھائی کو اور دربل و کٹھین بناتا ہے۔ ویگینک کلاز کو پرتھوی کا کے اندر بھی مانتے ہیں۔ یعنی آپ کلاز پروت یا مان سروور جھیل کے چھتر میں جائیں گے تو آپ کو نیرنتر ایک آواز سنائی دے گی۔ اسے دھیان سے سننے پر یہ آواز ڈمرو یا اوم کی دھونی جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن 1928 میں یہ بہت بکسو ملارپا ہی کلاز کی تلہٹی میں پہنچ پائے اور کلاز پر چڑھنے میں سفلتا پرابت کی تھی۔ یہ سبھی ایک رہیسے مئی کارن ہے جن کا رہیسے آج بھی بنا ہوا ہی ہے۔